بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مذر واریز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیتیں فرمائیں آج ہم شروع کریں گے اپنا باروہ بورج جسے برجہ ہوت کہتے ہیں اور اس کا جو انگلیش میں سے پائیسز کہتے ہیں اس کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر یعنی جسے اُردوں میں مشتری کہا جاتا ہے تمام یہ پریڈکشن ویسٹرن آسٹرالوجی کی بیسز پر کی جاتے ہیں اور آپ اس کو اسی کے مطابق دیکھیں گے ایسے افراد جن کا ایسٹینڈن پائیسز یعنی برجہ ہوت ہیں تو یہ پریڈکشن ان کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی اور اگر آپ کو اپنے ایسٹینڈن کا معلوم نہیں ہے تو پھر ایسے افراد جو انیس فروری سے لے کر بیس مارس کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برجہ ہوت سے ہوتا ہے یہ ان کا زوڈیک سن سائن ہوتا ہے ان کے اگر لکی ڈے کی بات کریں لکی ڈے ان کا جو ہے وہ جمعیرات لکی کلر ان کا ییلو لکی سٹون ان کا زرد پکھراج اور لکی نمبر ان کا تین ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سٹارٹ پوزیشن کیا ہوگی فروری میں تو کمر در اقرب تین فروری سے پانچ فروری کے دوران ہوگا اس دوران کوئی بھی اچھا کام سٹارٹ کرنا علم نجوم کے مطابق بہتر شمار نہیں کیا گیا اور شرف کمر سترہ فروری کو ہوگا یہ بہت اچھا بہت اچھی پوزیشن ہوتی ہے مون کی یہ سترہ فروری سے انیس فروری تک برجے سور کے اندر جو ہے پلانٹ کمر رہے گا پلانٹ شمس جو ہے انیس فروری کو برجے ہوت میں داخل ہوگا اکتیس جنوری کو مرکری جو ہے وہ برجے دھل کے اندر ریٹو گریڈ ہوگا اور اتارہ جو ہے یہ بائیس فروری کو ڈائریکٹ ہوگا پلانٹ جو ہے شمس انیس فروری کو برجے ہوت میں رہے گا اور مرکری جو ہے اتارہ اکتیس جنوری کو برجے دھل میں یہ ریٹو گریڈ ہوگا اور بائیس فروری تک یہ ریٹو گریڈ رہے گا بائیس فروری کے بعد جو ہے یہ ڈائریکٹ ہوگا اور پلانٹ وینس جو ہے دو فروری کو برجے دھل میں داخل ہوگا مریگ جو ہے برجے سور میں رہے گا مستری برجے دھل کے اندر رہے گا اور زہل بھی برجے دھل میں رہے گا اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا جو برج ہے برجے ہوت ان کے لیے جو فروری دوہزار اکیس ہے وہ کیسا رہے گا تو یہاں پر جو مہینہ ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے برجے ہوت والے افراد کے لیے کیونکہ ان کے باروے گھر کے اندر جو ہے پانچ پلانٹس اکٹھے ہوں گے یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے گھر ان کے ایسینڈنٹ کے بات کریں جوپیٹر جوپیٹر ان کا دولف ہاؤس میں ہے یہاں پر ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے اپنی صحت کو فوکس کرنا ہے صحت کے معاملات کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور صحت کے اندر کوئی پرابلمز آ سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہسپٹالائزیشن ہونا پڑ سکتا ہے تو اس حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا اور اگر اب ہم ان کی فینانچل پوزیشن کی بات کریں فینانچل معاملات کی بات کریں تو فینانچل معاملات ان کے جو ہے وہ بہتر رہیں گے اس ماہ کے اندر اور مالی طور پر جو ہے ان کے خراجات زیادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پیسہ جو ہے اس کی سیونگ نظر نہیں آتی لیکن ان کے جو ہے روپے پیسے کے معاملات جو ہے وہ امپروف کریں گے بہتر ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پروپٹی کی میٹرز کی پروپٹی کی میٹرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو فورت ہاؤس کا لارڈ ہے یہ ٹویلت ہاؤس کے اندر موجود ہوگا اور ریٹرو گریٹ بھی ہوگا یہاں پر تو اس حوالے سے ان کو پروپٹی کی سیل پروپٹی کی پرچیز یہ کرنے میں بہت زیادہ موت آت رہنا چاہیے اگر کوشش کریں یہ ڈیلے سکے تو اس مند کے اندر مت کریں اور یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا ادروائز پروپٹی کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ کوئی پرابلم کریڈ اٹھتی نظر آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ان کے لئے بہتر رہے گا ایڈوکیشن کے معاملات بہتر رہیں گے اس کے اندر کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے اچھے مارکس ملتے نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے لئے بہتر رہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے محبت کاروس کو محبت کے معاملات کو اگر ہم فوکس کریں تو ان کے لئے یہ مہینہ بہتر رہے گا لیکن انہوں نے تین سے پانچ فروری کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں خیال کرنا ہے کہ یہ ٹائم زیادہ اچھا نہیں ہوگا اس ٹائم پیریڈ کے مطابق اگریسیو ہو سکتے ہیں بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں اس طرح کا کوئی آپ کا بیہیوئر جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے جو محبوب کے درمیان تعلقات کو خراب کر سکتا ہے تو اس حوالے سے محتاط رہیے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شادی کے شادی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے شادی کے معاملات نکاح کرنا یہ کوشش کریں اس ماہ کے اندر آپ اس کو پوسٹ فون کر دیں بائیس فروری تک بائیس فروری کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا کیونکہ اس دوران آپ کا سیونت ہاؤس کا جو لارڈ ہے یہ ریٹو گریٹ رہے گا اس دوران پرابرم کریٹ ہو سکتی ہیں اس لئے ان چیزوں سے آپ بچئے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے بزنس کے بزنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بزنس کے معاملات کے اندر ان کے لئے سپیشلی کوئی بزنس سٹارٹ کرنا یا بزنس کے اندر پارٹنرشپ کرنا اور ایسا کام کرنا جو ایگریمنٹ کے تھرو ہو کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ یہ کرنا ان کے لئے بہتر نظر نہیں آتا ان کو محتاط رہنا پڑے گا ادروائز ان کو بزنس کے حوالے سے شدید پرابلمز فیز کرنا پڑ سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں فورن میں ٹریبل کی فورن میں ٹریبل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے لئے ٹائم پیلیڈ اچھا ہے فورن میں جا سکتے ہیں فورن کے اندر ویزا مل سکتا ہے اور ایمیگریشن کے حوالے سے بھی یہ ٹائم پیلیڈ ان کے لئے بہتر رہے گا ایمیگریشن کے اوپر ایمیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کے جاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جاب کے معاملات ان کے بہت زیادہ ان کو محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ ان کا جو دسویں گھر کا مالک ہے جوپیٹر یہ ان کے بارویں گھر میں ہے تو یہاں پر جاب کے حوالے سے ان کو کسی نہ کسی حوالے سے پرابلمز اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ کیئر فولی کیجئے گا اور بالکل آپ اس کو تسلی کے ساتھ اور سپیشلی ایسے لوگ جو فیناز سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا فیناز سے ریلیٹڈ اور ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ محتاط رہیں برجہوت والے افراد کیونکہ ان کا جو دسویں گھر کا مالک ہے یہ بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ